مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے دل کی کتاب میں غازی کا نام لکھیں گے کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے اور ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ والائت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے بھرے دربار میں زائم نے بتایا ہے زمانے والوں کو باطل سے جو ڈر جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے نعرہِ حیدری منافقوں کو منافقوں کو یوں ہی سزائیں دیتا ہوں منافقوں کو یوں ہی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی سزائیں دیتا ہوں اور علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزار دعائیں دیتا ہوں منافقوں کو یہی سزائیں دیتا ہوں عالی ہے کون عالی ہے کون کون عالی ہے کون کون حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے حیدر کے نام کا دیکھ لو چہرے بتا دیں گے حلالی ہے کون کون نعرہ حیدری بہتر صاحبی رہے بہترم ہماری آج کی اس بزر میں جناب میرے محترم شہباز کمر فریدی صاحب تشیف نہیں لاسکے بیماری کے علاقے کی وجہ سے جناب میرے محترم شاعر نادکو شاعر عالم اسلام کے ممتاز تھانا خان جناب محترم عامر علی حاکم صاحب تشیف لیا ہے تو میں اس نظم کے بعد ان کو مدعو کروں گا کہ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرہ جو لوگ اہل دانش بیٹھے ہیں جو عدب سے جن کا تعلق ہے اور تاریخ کو سمجھتے ہیں لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرہ اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرہ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرہ اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرہ رحمت کے لیے بھی رحمت رحمان ہے زہرہ ایمانِ مکمل کا بھی ایمان ہے زہرہ لواج کی اس نظم کا انوان ہے زہرہ اس عالمِ نسوہ کی سلطان ہے زہرہ رحمت کے لیے بھی رحمتِ رحمان ہے زہرہ ایمانِ مکمل کا بھی ایمان ہے زہرہ اسمت کے لیے باعثِ عزت بھی یہی ہے جنت کے سلاتین کی جنت بھی یہی ہے اللہ کا ایک راز بھی رازوں کی جھلک بھی اللہ کا ایک راز بھی رازوں کی جھلک بھی حق مہر میں پانی بھی زمینیں بھی نمک بھی حد ہے تیری فضل کے سوالی ہے ملک بھی لنگر تیرا جاتا ہے کہیں عرش تلق بھی قیمت کو سمجھے بھی تو کیسے کوئی تیرے در کی کونین کا لنگر ہے ایک روٹی تیرے گھر کی قیمت کو سمجھے بھی تو کیسے تیرے در کی کونین کا لنگر ہے ایک روٹی تیرے گھر کی چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو چاہے تو صاحبِ آزان بنا دے دربان پرازی ہو سلمان بنا دے حسنین کو توحید کا عقاس بنا دے تجھ سے دعا دے اسے عباس بنا دے حسنین کو توحید کا عقاس بنا دے تجھ سے دعا دے اسے عباس بنا دے یہ ایسی مشل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگئی کہ حصول چمکے اسی کے دم سے زمانے بھر کی جبیب نام رسول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے کہاں یہ ممکن ہے کہ چاند شب کو بغیر اذنِ بطول چمکے اسی کا نام جنت ہے گنگناتی ہوا سے پوچھو جناب زہرہ کے مرتبے کو نسیریوں کے خدا سے پوچھو جناب زہرہ کے مرتبے کو نسیریوں کے خدا سے پوچھو میرے حضرت امام جنالالعبدین تشریف فرماتے تو ایک سوال کرنی نے ایک سوال کیا کہ امام جنالالعبدین سے پوچھا کہ امام جنالالعبدین جو حضرت سلمان کا ایک صحابی تھا آصف تو وہ تخت بلکیس لے آئے تو کیا آپ آلِ محمد ہیں آپ پہ درود ہیں یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا سرکار زہرہ العبدین میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے آپ خاموش ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا تو میرے کریم مولا نے بڑا جواب دیا آپ نے فرمایا سنو اللہ کے بہتر اسم آزم ہے کتنی اسم آزم ہے اللہ کے بہتر اسم آزم ہے آصف کو صرف ایک اسم آزم پہ عبور حاصل تھا اللہ کے کل بہتر اسم آزم ہے اور آصف بلکیہ کو صرف ایک اسم آزم پہ عبور حاصل تھا مجھے اللہ کی قسم ہے بہتر پہ عبور حاصل ہے تم تخت بلکیس کی بات کرتے ہو میں ارس کا پایا کھچ سکتا ہوں تخت بلکیس تو بات ہی کوئی نہیں تخت بلکیس کیا ہے تم تخت بلکیس کی بات کرتے ہو یہ بہت خوبصورت انداز میں فترس کی تعریف کر رہے تھے کہ فترس فرشتہ جو تھا فترس فرشتہ تھا اس کے جسم سے بال اور پر ختم ہو گئے شاعر کی اپنی ہوتی ہے عدیب کی اپنی زندگی ہوتی ہے تو دب یہ پر ختم ہو گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بلادت پاک نظور ہوا اب جبرائیل آسمان سے چلا ہے خدا نے کہا جبرائیل جاؤ جا کر رسول کو مبارک بادی دے کے آؤ حسین علیہ کریمین کی اب جبرائیل جب چلا تو راستے میں سے فترس ملا فترس نے پوچھا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو جبرائیل نے کہا آج میں وہاں جا رہا ہوں آج اس طرح پہ جا رہا ہوں تم نے بہت دعائیں مانگی ہیں تمہارے پر نہیں تم اڑ نہیں سکتے تمہارا جسم نہیں کام کر سکتا دعائیں بڑی مانگی ہیں تم نے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی آج میں اس در پہ جا رہا ہوں جس در پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور پھر آج اس کی مبارک باد دینے کے لیے جا رہا ہوں جو رسول کی جان ہے حسین پیدا ہوئے ہیں فترس نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل خدا کے لیے مجھے ساتھ لیتے چلو آج میں اس در کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے جبرائیل نے فترس کو اٹھایا جملے سنیے گا جملوں کا مزہ ہوتا ہے شاعری جو ہوتی ہے وہ ذہنوں کی ہوتی ہے بات کو سمجھئے گا کہ فترس کو اٹھا کے فترس اٹھ نہیں سکتا تھا بیمار تھا اب تخیل سنیے گا شاعر کا اس نے کہا کہ فترس کو جبرائیل لے کے سیدھا زہرہ بیڈیکل سینٹر میں آیا توجہو اب فترس بیمار تھا اس کو شفاقی ضرورت تھی حسین کا نزول ہوا تھا اس کائنات میں تشیف لائے تھے اب جبرائیل فترس کو اٹھا کر سیدھا زہرہ بیڈیکل سینٹر میں آ گیا جو ہی زہرہ بیڈیکل سینٹر میں آیا تو اس کی ملاقات زہرہ بیڈیکل سینٹر کے چیرمنز محمد سے ہو گئے زہرہ بیڈیکل سینٹر میں آیا تو جو ہی تحلیز پہ قدب رکھا تو سامنے سے میرے کریم آقا زہرہ بیڈیکل سینٹر کے چیرمنز سے ملاقات ہو گئی پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ فرمایا حضور مبارک پاک دن کے لیے بھی آیا ہوں اور ساتھ ایک مریض کو لائیا ہوں آپ کے ہاں ایک نیا سرجن حسین آیا ہے اس سے اس کا علاج کروانا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا لیاؤ مریض کو زیادہ امرجنسی ہے تو پھر ایسے کرو اگر امرجنسی زیادہ ہے جو نیا سرجن آیا ہے وہ آرام کر رہا ہے توجہو وہ میرا جو سرجن نیا آیا ہے نیا ڈاکٹر جو آیا ہے وہ آرام کر رہا ہے اگر مریض کو زیادہ امرجنسی ہے تو پھر ایسے کرو کہ ڈاکٹر کو نہیں جگانا اس کا جسم اس کے جھولے سے مس کر دو اس کا جسم اس کے جھولے سے مس کر دو شفاہیاب ہو جائے گا جبرائیل نے فطرس کو پکڑا پکڑ کے لے جا کر میرے حسین کے جھولے سے مس کیا جس میں حسین سو رہا تھا بس مس کرنے کی دیر تھی بس مس کرنے کی دیر تھی کہ فطرس کے پر بھی آگئے فطرس کے جسم پر بال بھی آگئے ہر چیز میرے مولا علی سے کس نے پوچھا کہ علی اللہ خدا اور بھی بنا سکتا ہے اللہ اور اللہ بھی بنا سکتا ہے آپ نے فرمایا بنا سکتا ہے اس میں کون سی بات ہے اللہ جتنے چاہے اللہ بنا سکتا ہے وہ اللہ ہے اس نے کہا پھر آپ کے اللہ کی حمیت کیا رہے گی جب اللہ اور اللہ بنا لے گا تو پھر آپ کا اللہ کیا رہے گا آپ نے کہا پاغل یہ بات تو سمجھیں جو خلق کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے اللہ اگر سو اللہ بھی پیدا کر لے پھر بھی اللہ اللہ ہی رہے گا وہ واحد ہی رہے گا تو ہمیں بلا تخیر جناب ہمارے دلوں کی دھڑکن عاشق رسول میرے قبلہ کے ملزور نظر سانا خان جن کا تعلق ساہیوال سے ہے عالم اسلام کے ممتاز سانا خان جناب محترم آمد علی حاکم صاحب سے ملتمیسوں کی وائیں اور پھرنے مخصوص انتاز میں حدیعہ نات پیش کرے بہت ہم علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے شیر سنیے گا علی سے بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات پر گلیوں میں بھونکنے والے عوض باللہیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفونا لکا ذکر صدق اللہ العظیم سوامین محترم السلام علیکم میں انشاءاللہ درہ وقت جرہنے ہوئے ہیں چند اشار برگاہی رسالت اور ولایت اجبیش کرنا ہوں فخر الصداد پی سید موزم علی شاہ صاحب محضر اللہ علی گو کہ جس مسئلتے آپ جلوہ گرنے میرے کل الفاظ تھے نہیں پاوے ایک شاعر ہاں اسے باوجود کری کری لفظ جڑھنے ہو ساتھ نہیں دیندے میں تو کچھ بھی نہیں کدھی کدھی شیخ سعیدہ بھی کل ہم روک جاندے جملہ اشاقان مصطفیٰ متوسلین عقیدت مند مریدین حضرات سادات کرام بھائی ساب فرمارسنے کہ میرا پورا عقیدہ ہے کہ میرے مرشد میری آواز سن دے بہنے اور موجود نے میں کہنا کہ زیر صدارت بھی ہونا دیئے تے بظاہر صورت بھی ہونا دی انہوں کہندے نے جان شینی ایک دنیا دیکھتا اور طریقہ لیکن در حقیقت فیض اور نگاہ کرم وہ مرشد کامل سید امیر زمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انہوں دائی فیض ہے اور سارا سلسلہ محبت اس سترہ جارو ساری رون ہے قیامت تک اور میری ایکوں کے درینہ حاضری یہ تھے سانیاں دی بارکچ ہوتی رہنی ہر سال تُسی میرے کل نہیں بھولے میں دوارے کل نہیں بھولے آیا تے علی والا ہوندہ ہی ہو جڑا بھولے نا علی والے بھی کدھی بھولے تُسے سبحان اللہ ویسے قضاء کر رہے ہو یا والا میں نسہارا ہوندہ ہے میں صرف چاننا کے تھوڑی تھے محبت فرمالو میں دو شیر اللہ دی حمد پڑھ لہوں پھر میں آکا دی نات پڑھنی تھی ملک پہ تر اجازت درود پاک کدھا کدھا دل کر رہے اللہ کرے میری زبان ہوئے اور میری زبان تے سونے محمد درود ہوئے وہ بندہ آتھ کھڑا کرے پہلے تو آتھ کھڑا کرے میرا دل کر رہے تو جنہ نے آتھ کھڑا کیتا ہے انہ کل ہوندرود پاک بھی انہ ہی مچہ سونہ جنہ نے آتھ کھیتا ہے سلالہ علی کا یاد آتھ کھڑا کیا ہے موسیقی موسیقی اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو ایک دفعہ اگلے مصرے پر صرف ہاتھ اٹھانا ہے گوائی دینے کے لیے جب میں کہوں گا تیرے لیے سجدہ ہے رکو تیرے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے رکو تیرے لیے سجدہ ہر سمد تیری ذات تو موجود ہے لیکن ہر سمد تیری ذات تو موجود ہے لیکن کعبے کی طرف میرا رجو دیر لیے ہے کعبے کی طرف ممبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے ممبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے ہاں کن نے جو چھیڑا وہ موجود تیرے لیے ہے ہاں کن نے جو چھیڑا ہاں وہ موجود تیرے لیے ہے اللہ میرا آج ہاں 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 میں حمد پڑھ لئی ہے اللہ دی حمد و بات بشا اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ جڑا ہے وہ دروازہ ہے ایک دروازے تو اسی آئے ہو تو میں نو بھی دروازے پر لے آگیا ہے پوری تو جو چاڑنا تو میں حمد پڑھ لئی ہے سرکار نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں تو علیو دا دروازہ ہے تو میں دروازے لو آیاں کون کون دروازے دا قائل ہے جڑا کاندھ ٹپیوں چھو اور ہوں گا تو میر بان نہیں کرو جڑے دروازے آڑے ہو درہا سیدھیوں کے بیٹھو میں دو شیر پڑھے دروازے تو اجازت لے لہاں پھر شہر جا جانے پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا اے میں دردر نہیں خراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس اے میں دردر نہیں خراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا اے میں دردر نہیں خراب ہونا چاہی دا پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس پیر ایک کو بس ابو تراب ہونا چاہی دا اے دا پہلا شیر اے نا دا چیرہ ویکھنے تے انہا دا اے ویکھنے نبی فرمایا جاکے زہرہ بطولنو نبی فرمایا جاکے زہرہ بطولنو تیرے بچے آنوئی نواب ہونا چاہی دا تیرے بچے آنوئی نواب ہونا چاہی دا تیرے بچے آنوئی نواب ہونا چاہی دا دو میں ہاتھ ایک ہاتھ مولا حسن واسطے ایک ہاتھ مولا حسین واسطے پانچ سیکنڈ ہاتھ لے را کے کہنا ہے توسی بھی کہنا ہے تو میں بھی کہنا ہے تیرے بچے آنوئی نواب ہونا چاہی دا تیرے بچے آنوئی نواب ہونا چاہی دا ہونے چاہیدہ ہمیں در در نہیں خراب ہونے چاہیدہ پیرے کو بس ابو تراب ہونے چاہیدہ پیرے کو بس تُس ہی بڑے زاوکج پیٹھے ہو بڑا مفت ادھا نوازی ادھا شہر دوسرا سن نظر حفیظ بھائی بڑی نظر کرنے اللہ بڑے خدمت محبت قبول فرمائے تُس ہی بڑے پیش پیش ہوندے ہو سہاں دیوٹیج رہندے ہو اے شہر میں اس پاس تونوں کہہ رہا ہے کہ دیکھا رہا ہے کہ اللہ فرمایا حشرچ رب کیا سنو میرا فیصلہ حشرچ رب کیا سنو میرا فیصلہ سنو میرا فیصلہ اہلی والے آنوں نہیں عذاب ہون جائیدہ اہلی والے آنوں نہیں عذاب ہون جائیدہ نعرہ اے نقبیر نعرہ اے رسارت نعرہ اے ہندری حسینیت 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 نعرہ اے ہندری رب کیا رب کیا حشرچ سنو میرا فیصلہ رب کیا حشرچ سنو میرا فیصلہ سنو میرا فیصلہ اہلی والے آنوں نہیں حضورت اجازت ہوئے تو میں نا دے ذرا تھوڑا جیا اےوے نا دے ذوق تا ذرا مندر دیکھنا چاہنا شام تو اشاد درمیانی ٹائنگ اک بندہ مو لیٹ کے مو تے کپڑا پاکے کوفش وڈ رہے ہے کوفش داخل ہو رہا شام تو بعد دنڈل کے در ٹائنگ لوگاں سمجھے شاد مولا حسین آرہان اے اہو دور ہے جدو امام حسین کوفہ آنا چاندے سنڈا وہ بندہ اندر آیا لوگاں نے حسین مولا سمجھ کے نعرے لائے لیکن جدو کوفے دے اندر آیا تو ویک ہے دے وہ بندہ نہیں ہے ابیداللہ ابن زیاد ہے جو یزیدہ بڑا خاص بندہ ہے تو میں ایک شیر پڑھ لگا جن دے اس ٹیم تے میں تو اچھی رہا پچھان کے دعای کر سکنا کہ یا اللہ اے بندہ ہوئی ہے جیڑا حسین مولا دی محبت اچھ بیٹھا ہے شاہ مردان دا ہوگے شاہ مردان دا ہوگے مردان دے موتے نہیں نکاب ہون جائی دا مردان دے موتے نہیں نکاب ہون جائی دا اہمے دردلے خراب ہون جائی دا پیرے کو بس آئے ابو تراب ہون جائی دا پیرے کو بس آئے مردان دا ہوگے مردان دا ہوگے مردان دا ہوگے جان لینے بچے ساڈے مردان دا ہوگے 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 سن لئے علیدہ او دو چیرہ کھڑ کے گلاب ہونا جائے دا او دو چیرہ کھڑ کے کدا کدا ہوئے ہاں او دو چیرہ کھڑ کے گلاب ہونا جائے دا اہمیں دل دل لئی خراب ہونا جائے دا پیرے کو بس ابو تراب ہونا جائے دا پیرے کو بس ہاں میں دروازے چو جاز لئی تے ایک شیر میں ہونے دو داخل ہویا سرکار دی بارگج آ گیا ایک شیر یعنی ایک کلام دے دو تین شیر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے میں اپنی حاضری کلوز کرنا مقریب آ گیا منظر آہمیں آپ ہیں دل بر میرے دل ہے دیوانا آپ کا آپ ہیں دل پر میرے دل ہے دیوانا آپ کا میری ہر ہر سانس میں ہے اب ترانا آپ کا میری ہر ہر سانس میں ہے اب ترانا آپ کا عویز بھائی مطلبت ہو گئی سیندی صحبتیں تو انہوں بہن رہا انہوں بہن رہا میں نے بھی عرصہ دراز تو شرف حاصل ہو رہا ہے بس دیکھنا چاہنا کی اس صحبتہ اس قربتہ کنہ کو پیار کنہ کو اثر چڑے ہے اے شیرت میں توڑا ذوق لے رہے ہیں آپ ہے جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے سانس کا تو نام ہے آنا جانا آپ کا سانس کا تو نام ہے آنا جانا آپ کا اے دنیا ہون تک غرق کیوں نہیں ہوئی اے دنیا تے ہون تک عذاب کیوں نہیں آیا اس واسطے نہیں آیا آپ ہیں موجود آپ ہوں موجود نہ ہوں آپ جو آپ موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم بھی نہ ہوں آپ جو آپ موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم بھی نہ ہوں یا نبی ممنون ہے اس پر زمانہ آپ کا یا نبی ممنون ہے اس پر زمانہ آپ کا دل کے آنکھ میں ہے سجدی روز میں فل آپ کی دھرکنوں میں ذکر ہوتا ہے روزانہ دل کی دھرکنوں میں ذکر ہوتا ہے روزانہ ہے روزانہ آپ کا میں نے ناد کے تین شیر پڑھے اب میں نے اس کو پڑھنا ہے جس کے متعلق بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ نہ سنیں نہ سنیں ہم تو پڑھیں گے تو میں ذرا اپنے طریقے سے پڑھتا ہوں ایک شیر میں پڑھوں گا آپ نے کہہ دیا تو دوسرا پڑھ دوں گا یہ آپ کے ذوق کے مناثر ہے پبندی نہیں ہے میں اوہ نہیں کانپٹی ترہاک کے سنانا رہا تو میں نے سنو نہیں ساہیں جی سنو دے پھر تو اللہ کرے سن لینڈ کیسے دیں تو وہ سنن ہی جان دیں سب سردار آدار سردار ابو طالب سردار آدار سردار ابو طالب ذات محمد دار پیردار ابو طالب نعرہ ہے دری زات محمد دار پیردار ابو طالب ساری رات جات تہونتا سفر اکپا سے اشیر اکپا سے حضور دی حسن تبستن نظر کرنا ہے چاچا میں صبح روٹیاں پکانا چاہنا کھانا درنا چاہنا برادری نوں حضور نے سینہ بتا لوں چاچے نے کہا کر لو جلدی نا جلدی نا کر لو برادری آئی کھا کے چلی گئی حضور کرنا چاہنا چاہنا سنن کے حضور نے کھڑے پہ کھل کئی بھی اللہ ایک کہتے میں ہوتا سچا رسولا برادری لڑ پئی برادری لوسکے چلی گئی رات پھر پہ گئی پھر سرکار نے کہا چاچا اے نا میری گال نہیں سنی یہ تسکو ہو تو میں کھا روٹی پھر پکانا کھزا کر رہے ہو کھزا کر رہے ہو کھزا کر رہے ہو سبحان اللہ کھزا ہو رہی ہے میں روٹی پھر پکا لوں چاچے کا پکا لوں دوسرے دن سرکار نے کہا کھڑے ہو کہ میں اللہ دا سچا رسولا اللہ ایک کہ جلدی نا لے اے پھر لڑکے ٹور گئے تیسرا دن آ گیا سرکار نے پھر چاچے نے سلام اشورہ کیتا چاچے نے میری گال دو دن تو نہیں سن رہے ہیں یہ کہو تو کھا لے پھر روٹی پکا لئیے تو اے دس سرکار کہہ بھی چکے نہیں کہ میں نے اللہ دسن ہے کہ اپنا رسول ہونا دسن ہے جاستان دیکھتے ہیں روٹیاں پکا آ رہے ہیں انہوں نے پتہ کھا لے نکیگہ لکے نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ جاکے جنگل جلسہ کر میرے کرنا کر داد کھدا ہو رہی ہے داد کھدا ہو رہی ہے ہم نشیر پڑھنا ہے ہاں گھر ابو طالب دے داد میں وہاں کو لیڈی ہے جیڑا پتہ پوری کالے کھپ گیا ہے گھر ابو طالب دے توہید دا جلسہ اے ایک دن نہیں دن دن ہو یا یا اللہ دا چرچہ اے ہو یا یا اللہ دا چرچہ اے پھر کھنا پھنے تو دنویں حق دا سی حب دار ابو طالب زات محمد دا پھر دار ابو طالب زات محمد دا پھر دار ابو طالب زات محمد دا پھر دار ابو طالب ہونڈ دا سو میں تو انہوں ایک کشے سنا لے تو آڈی کی سلا ہے ایک کشے روڑ پڑا ہاتھوں کھڑا کریں صدا کہ کو انہوں کھڑا گے جانی ہے جانے سے کشے سایدہ واہ سو جنہوں میں پڑھ رہے ہیں اپنے بتا جاندھے میں کی پڑھ رہے ہیں اوسرہ اس Chanaki kann اتہ رو پھجینڈائی kadhi galnaaria دا اے دُکھ حصار احمد دhes پھر پڑھنا دوبارہ پڑھنا اتھرو پوجھیں دائیں کدھی گل نل لے دائیں دکھ سارے احمد دے پھر آیا آپ وڑھیں دائیں پھر کنہ پنہ بڑھیں محمد دا غم خار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب جستی تلی چمدان جبریل وی جھک جھک کے جی دی نالین چمے خود ہر شوی رک رک کے عود پہ آج چمدان رخ سارے ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب یہ شہر پر میں بھی colors 장난ی تجربہ نہ بولے میں سمجھے گا اس بندل سے سمجھ نہیں آئی مکتہ پڑھ لگا حاکم سونے دا کدھی کہنا موڑیا نہیں طاڑی محبت تصدقے جاؤ ہے ذات محمد دا کدھی کہنا موڑیا نہیں تنہ محمد دنو کسے موڑتے چھوڑیا نہیں تنہا محمد نوں کسے موڑتے چھوڑیا نہیں ساری نسل حق تو دتیوار ابو طالب ذات محمد دار پیردار ابو طالب ابو طالب پڑے ہے پانچ شیر میرے گولنے ایک دو تین چار پانچ لیڑا پانچ تک جا سکتا ہے پنجا اچھا کرے پنجوے چو پہلا شیر بڑی جلدی نال یہ میں پڑے ہے سرکار ابو طالب ہون میں پڑے لگا ہے ایک جوڑی پھر اس جوڑی چوہ ایک جوڑی پنجا جی رہ نا رہ نا پنجا جی ہے ان میں جوڑی پڑھنی پھر اس جوڑی چک جوڑی پڑھنی پھر میں آیا دروازے لو ساں سے جامع کی دروازے لوئی دو پاک مل رہے ہیں تھاک جاؤگے سمال اللہ کر دے کر دے تھاک جاؤگے ایک الوٹی ہے دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے دو پاک مل رہے ہیں جب جوڑی کا لفظ آئے گا تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ہاں دو پاک مل رہے ہیں یہ شادی ہے سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی اور مولا علی کی شادی دو پاک مل رہے ہیں سرکار پنڈ ویچ بکنیاں چلوڑی شادی ہوگے نا تو اندھوے چار بلی جوڑی جوڑ جاندے نا تو اس طرح علی دی شادی چاہے بیٹھے ہوگی بلا کیا علی دی بھائی ہے تے جڑے بندے آج ہاتھ چکن کے سمجھے میں سمجھا کہ ازنا تو علی دی شادی تو کارڈ انہوں ملا گیا سی جنہوں کارڈ نہیں ملے وہ بکواستا پھر اس کرنی ہے جنہوں کارڈ نہیں ملے میں ہولی پڑھ لگا تو سمجھ ہلکی آباز پڑھ نہیں دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کا مالک ہے دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کا مالک کی ہے کہیں سب کے دل رہے ہیں جوڑی کا مالک کی ہے دو پاک مل رہے ہیں دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کا مالک کی ہے دو پاک مل رہے ہیں آپ غلام بیٹھے ہیں میں نے سید کی بارگاہ میں شیر پڑھ دینا ہے اور وہی داد لینی ہے جو داد وہی ہوتی ہے نہیں سمجھے وہی داد لینی ہے آپ کی ذکر آئیے جو سید میرے سامین بیٹھے ہیں صدات کی جوڑوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قدنوں تو بڑی دور کی بات ہے جوڑوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں منت کر رہا ہوں آپ کے شیر پہ پانچویں سے پہلا شیر پڑھ رہا ہوں جوڑی کمال کی ہے اس کا پہلا شیر یہ فطرس کی بات کر رہے تھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ یہ ہے کہ جبریل جب جنت میں کہنا تو کہا بھروں سے تمہیں نہیں پتا آج زہرہ کی شادی ہے تو پھر کیا ہوا اب شیر جو لکھتے ہیں جو عدیب ہیں وہ لطف لیں گے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جوڑی کمال کی ہے یہ پڑھ رہا ہوں ہوں ٹیار ہو رہی ہے جنت میں ساری ہوریں ٹیار ہو رہی ہے جنت میں ساری ہوریں لگ رخ پہ تل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے اس پانچویں سے دیکشن میں پڑ گیا چار رہ گئے حضرات شاپنگ ہوتی ہے شادی کی کسی کی لاہور سے کسی کی فیصل آباد سے کسی کی لندن سے کسی کی فرانس سے یہ جوڑا ہی گوالا ہے تو شاپنگ کہاں سے ہو رہی ہے کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتایا کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتایا کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتایا جنت میں سل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے جنت میں سل رہے ہیں جنت میں سل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے تیشے رہ گئے حضرات یہ جوڑی ہوئی اس جوڑی سے جوڑی ہوئی مارا جل بہرین ملے تو لو لو مرجان تو جو ہے مارا جل بہرین ملے حسین جھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا یزید نجس ہے تم نجس سے بچو لوگو ایمہ کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا ایمہ کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا بندہ ناوان نجس سے بچو لوگو ایمہ کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا اور شروع ہویا آج دو دن روئے ایک دن روئے مرید پنجویں دن آوے پیر صاحب کوئی سکتے نہیں کہا کہا تیرا آئی ٹائم لگیا ہے لہٰذا دنیا ہے تیجی رہے ہونا آج تیسی پیدا اٹھا لاؤ اور سے لگیا ہے اگر ہو زندہ تو کر لو حسین کی باتیں وگر نہ ہشر میں موپے نکاب نہ کرنا وگر نہ ہشر میں موپے نکاب نہ کرنا کہا فریشتوں سے ہاں کی خدا نے یوم جزا اللہ نے فریشتوں سے کیا کہا جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا حسین ہی ہاتھ اٹھائیں گے جو ہے حسین کے ان کا حساب نہ کرنا حضور میرا دل کردہ ہے آخر میں پرانا خادمہ شیر میں صرف ایک یا دو ودانہ جانا اس وقت کے میں پہلی باری ایک میسیج دینا ہے اتھو میسیج ہمیشہ میرا جاندہ ہے اس لیتو جاندہ ہے ایک شیر اضافی پڑھنا ایک علیدہ شیر ہے ایک میسیج سنی بیٹھے ہیں سنی ہونے دے ولیاں مننن نبیاں مننن غنسان مننن صحابہ مننن بہت چکے در سنی بیٹھا ہے نہیں سمجھا جا ولیاں دے ہونا تسی سوچھنا کہ آگم سمجھتا ہوں پتنے کی پی کے آئے تو کی کھا کے آئے بس اے سرا زوگار کرنا بس ایک شیر میں پڑھنا تھوڑا زوگ لینا میں کچھ کرنا چاہنا میسیج میں دینا سنید کدمت آرہ سید نو گواہ بنا کے ہے بہت بڑک لمحہ کام میں لیکن میں ایک شیر پڑھ کے ہمیں زوگ لینا ہے ایک شیر مولاک ہے میں کوئی بہت پروگرام پیچھا ہے جڑا یلی والوں مکھ موڑے سننی کدھی نہیں ہوں ہاتھ اٹھوڑیں جس سننی ہوئے تھے جڑا یلی والوں مکھ موڑے سننی کدھی نہیں ہوں جڑا یلی والوں مکھ موڑے سننی کدھی نہیں ہوں ہوتا اصحاب نو جو چھوڑے اوہ سننی کدھی نہیں ہوں ہوتا بڑا موکھا کام ہتھا ہے کام کرتے ہیں 양وکھا درہ ہاں اصحاب نو جو چھوڑے سننی کدھی نہیں ہوں ہوتا ہاتھ سنی تے پنجتن دا گدائے سنی تے پنجتن دا گدائے سنی بطول دا کردہ ہی آئے سنی بطول دا کردہ ہی آئے سنی بطول دا ہاتھو اٹھا ویجڑا کردہ ہے ایک ویرے گواہی ہو جائے ویجڑا کردہ ہے پانچ سیگڑ ہاتھو تے رکھے درہا سنی بطول دا کردہ ہی آئے سنی بطول دا کردہ ہی آئے او جڑا زہرہ دا دل توڑے او سنی گدی نہیں ہوں دا جڑا زہرہ دا دل توڑے آتو اٹھاوے اینا پیری گالنا اتفاہ کردہ ہے ہاں جڑا زہرہ دا دل توڑے سنی کدی نہیں ہوں دا چمیں چوندے نہ جو جوڑے سنی گدی نہیں ہوں دا مکتا سننا دل ہاں سنی حاکم رب توں ڈرگا مہرم وچ نہیں شادی کردہ سنی حاکم رب توں ڈرگا مہرم وچ نہیں شادی کردہ جو نا اکھیا چونہ جو ہنج لوڑے سنی کدی نہیں ہوں دا جڑا اکھیا چونہ جو نا اکھوی چونہ جو ہنج لوڑے سنی کدی نہیں ہوں دا سنی ولی تو مو نہیں وٹ دا سنی ولی تو مو نہیں وٹ دا کامل ول نہیں جتی سٹ دا کامل ول نہیں جتی سٹ دا بیڑی اپنی جو خود بوڑے سنی کدی نہیں ہوں دا کی سمجھے ہو بیڑی اپنی جو خود بوڑے سنی کدی نہیں ہوں دا جڑا اکھوی چونہ جو نا اکھوی چونہ جو نا اکھیا چونہ جو نا اکھوی چونہ جو اسے آخری شیل میرے علی کا قرآن سے میزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو سبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقی آیا حسین و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا موسیقی 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 موسیقی